بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کاسمی ناظرین جب میاں محمد نواز شریف اور بنظیر بھٹو صاحبہ کا آپس میں اتفاق اتحاد ہوا تو ایک نعرے نے جنم لیا جمہوریت بہترین انتقام ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس جمہوریت نے جمہور کو بچہ جمہورہ بنا دیا اور کس طرح اس سے انتقام بھی لیا جب میاں محمد نواز شریف صاحب الیکشن ہارے تو ان کا ایک نعرہ مشہور ہوا ووٹ کو عزت دو اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح بھی ریسنٹلی میاں صاحب نے عزت سے ووٹ دیا میاں صاحب جب نائل ہوئے تو جی ٹی روڈ پر آگے اور اس وقت کیوں نکالا کہ ساتھ ساتھ سویلین بالا دستی کا نعرہ مشہور ہوا خلائی مخلوق محکمہ ذرات ادارے ہمیں کام نہیں کرنے دیتے ہمیں بار بار کیوں نکالا جاتے اس طرح کے تمام ملکابات اور نعرے مقبول اور مشہور ہوئے عوام کے اندر ایک پرسپشن بلٹ کی گئی کہ خلائی مخلوق یا محکمہ ذرات یا بوٹ یا کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو ان لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتے پھر ہم نے دیکھا کہ جب آرمی ایکٹ کا معاملہ آیا تو اس وقت دو سو سے زہد پارلیمنٹیرین نے ووٹ دیئے پارلیمنٹ میں آرمی ایکٹ پر تین سو پندرہ ووٹ پڑے دو سو سے زہد وہ ووٹ تھے جو جنرل الیکشن لڑ کر آئے اگر ایک ایم این اے کو پانچ لاکھ ووٹ تقریبا پڑے تو یہ دس کروڑ سے زیادہ ووٹ بنتے ہیں پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کی پارٹی کو بھی اتنے ووٹ نہیں پڑے عمران خان صاحب کو 176 ووٹ ملے تھے اس حساب سے دیکھا جائے تو انہیں اتنے ہی ووٹ ملے جن سے وہ اسیمبلی میں پہنچے دوسری جانب آرمی ایکٹ پر جو ووٹ ملے وہ عوامی امونگوں کے این مطابق تھے اس لیے کہ پوری قوم اس نکتے پر تو اکٹی تھی کہ ہمیں عزت کے ساتھ ووٹ دینا ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ حل ہوا یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ میاں صاحب کا آرمی چیف کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو میاں صاحب جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا ان کی پارٹی اپوزیشن میں ہو اسی طرح زرداری صاحب ہوں تو ان کے آرمی کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہتے ہیں مثال کے طور پر اور جو ہی جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں میاں صاحب کے ساتھ سب سے پہلے جنرل آصف جنجوہ صاحب نے کام کیا ان کے تعلقات خراب ہو گئے پھر میاں صاحب کے ساتھ جنرل وحید کاکر نے کام کیا جنرل پرویز مشرف صاحب نے کام کیا اس کے بعد شفاق کیانی صاحب رحیل شریف صاحب اور اب باجوہ صاحب یہ تمام لوگوں نے میاں صاحب کے ساتھ کام کیا اور ان کے تعلقات خراب ہوئے اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ میاں صاحب اس نرسری سے نکل کر آئے ہیں کہ جہاں پر میاں صاحب کو پالا پوسا اور سمجھایا گیا وہ پودا لگایا گیا کہ آج میاں صاحب اس قابل پہنچے لیکن جو اقتدار میں آتے ہیں تو یہ پھر حالات خراب کیوں ہوتے ہیں کیوں میاں صاحب اداروں کے ساتھ مل کر ملک کے لیے کام نہیں کرتے حالانکہ دیکھا جائے تو کبھی انہوں نے کسی آرمی چیف کو ان کے والد صاحب نے موں بولا بیٹا بنایا کسی کو میاں صاحب نے موں بولا بھائی بنایا کسی سے ان کے بھائی کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی اور اس کے باوجود جب قومی سلامتی کا مسئلہ آئے تو یہ آر جاتے ہیں اس کی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر ان کا مسئلہ تھا کیا دوسرے تب آصف علی زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ تین چیزیں اللہ، امریکہ اور آرمی اللہ کے ساتھ ڈریں آرمی کے ساتھ آپ بنا کر رکھیں اور امریکہ سے خامخواہ نہ اُلجیں یہ ان کا نعرہ ہوا کرتا تھا لیکن آصف علی زرداری صاحب نے بھی اب بڑی ہوش کا سامنا کیا اور جمہوریت کو بہترین انتقام نہیں سمجھا آرمی ایکٹ پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ووٹ کو عزت دی اور یہ بہت اچھی بات تھی کہ جس میں تمام پارلیمان تمام لوگ عقل اور دانش و فہم کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا جو کہ ایک مسئلہ تھا ہی نہیں اب اگر آپ اس معاملے کو اس طرح دیکھیں کہ جب کبھی ایم پی اے ایم این اے کی تنخواں کا معاملہ آئے تو ایوان سارا اکٹھا ہو جاتا ہے اسی طرح اگر اٹھارویں ترمیم کا معاملہ آئے تو سارا ایوان اکٹھا ہو جاتا ہے جب ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو تو سارا ایوان کٹھا ہو جاتا ہے جب اشرافیہ کے معاملات آئے تو ایوان کے سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن جب کبھی عام لوگوں کا مسئلہ آئے تو کبھی آپ کو وزیراعظم نواز شریف صاحب نظر نہیں آیا کرتے تھے کہ اس طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسیمبلی میں ووٹنگ کے ٹائم پر بیمار ہو جاتے ہیں یا وہ نہیں پہنچ سکتے لیکن جو ہی یہ مسئلہ ان کا اپنا ہوتا ہے وہ سب لوگ اکٹھے ہو کر ووٹ کو عزت دیتے ہیں کال کاشیب اپاسی کے شو میں جب ہم نے دیکھا کہ فیصل وڈا وفاقی وزیر نے ایک بوٹ ٹیبل پر رکھا تو اس سے بڑا مسئلہ بن گیا ابھی کاشیب بچارے کا شو بھی جو ہے وہ ساٹھ دن کے لیے پیمرا نے بند کر دیا ہے جو اطلاع تھا ہی اب تک اور جو وفاقی وزیر صاحب ہے وہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے لائے بوٹ لانا ان کی مرضی ہے میرے پاس اگر بوٹ ہوتا تو میں ہم یہاں ٹیبل پر ضرور رکھتا کہ بوٹ کو واقعی آپ عزت دے یہ وہ بوٹ ہے جو سرحدوں پر کھڑا ہوتا ہے یہ بوٹ وہ ہے جو آپ کی حفاظت کے لیے پہنا ہوا اس فوجی نے اس سرزمین پر پہن رکھ کر آپ کے لیے حفاظت کرنے ہیں اس بوٹ کی عزت اور قدر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ان بوٹوں کی عزت اور قدر کرنی پڑے گی جنہیں آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے اس لئے آج کے پرگرام میں ہم بات کرتے ہیں راولپنڈی کے ایم این اے ہیں میرے ساتھ شیخ راشد شفیق صاحب شیخ رشید صاحب کے وطیجے بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے بھی ہیں ان کے سامنے کوئی سوال رکھتے ہیں میرے ساتھ نے ملتے ایک چھوڑی سی بڑھ کے بعد شیخ صاحب ہم نے ماضی میں سنا کے جس طرح محکمہ زراد خلائی مخلوق اور ووٹ کو عزت دو اس طرح کے نعرے لگا کر عوام کے اندر اداروں کے بارے میں کچھ اس طرح کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جب اصل وقت آیا تو پھر انہوں نے واقعی بڑی عزت کے ساتھ ووٹ دیا آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہ پاک پوجھ پورے پاکستان کی پاک پوجھ تھی اور ان لوگوں نے خام کا اس مسئلے کو ایشو بنانے کی کوشش کی ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ جب یہ ترمین کا وقت آئے گا یہ ساری جماعتیں مل کے ووٹ دیں گی کیونکہ جو بارڈر پہ ہندوستان اور پاکستان کی جو ٹینشن چل رہی تھی اور اس کے علاوہ احران میں اور کیانا مسعودی عرب کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے تو ان لوگوں کو ان لوگوں نے پہلے کوئی ڈان لیگ سے لے کہ جب بھی موقع آیا پاکستان کے جتنے ہزارے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کیے گئے یہ پہلے دن سے یہ اپنی یہ سوچ رکھتے تھے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا لیکن اپوزیشن نے میرے کیال سے این وقت میں اپنا زہردت پرسین لیا ہے جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ووڈ کو عزت دو کا مطلب یہی تھا کہ جو لوگوں کی آواز کی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاک پوش ایک ویسا آتار ہے پاکستان کے جس میں ہر مشکل لکھ میں پاکستان کا آتار موجودہ دیکھنے کہ کشمیر میں اور کوٹا میں جو زبب زب اتنی تباہی ہوئی ہے یہ کیا نام ہے بھر بھاری سے اس وقت بھی پاک پوش کا کردار سب کے سامنے یہاں پر سیاسی لوگ بعد میں پہنچتے ہیں سرکاری لوگ وہاں پاکستان سب سے پہلے پہنچتے ہیں لیکن حال اپوزیشن دیر آئی درست آئی اس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں یہ تو افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو گیا لیکن جس انداز میں ایک ریٹریک بلٹ کیا گیا تھا لوگوں کی پرسیپشن بنانے کی کوشش کی گئے تھی کہ کس طرح ادارے ان کو کام نہیں کرنے دے رہے اداروں کو خلاف لوگوں کو بڑھکایا جاتا تھا ابھی بھی ٹویٹر پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو لکھتے ہیں ان سب لوگوں کو اور اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو اب ان کا بیانیاں بدلنے کے بعد یہ کیا جواب دیں گے ووٹر کا کوئی ذہن تبدیل نہیں ہوا تھا ان کے اندر چند لوگ ایسے تھے جو ساشی لوگ تھے وہ بے نکاب ہوئے ہیں ان کی ایک سید پہلے دن سے ہی پارک پوچ کے ساتھ تھی وہ ان کی امیت کرنا چاہتے تھے ان کے جو کیونکہ پارک پوچ کا ایک ادارہ ہے جس میں ملک کے دفاع کے لیے چھوپس گھنٹے وہ حاضر ہوتا ہے اور ان لوگوں نے وہ سوچ منفی رکھی تھی جو ان کو موں کی کھانی پڑی ہے اور آج یہ پبلک کو جس طریقے سے اس نے فیس میں کہتے تھا کہ پبلک خوش ہے پبلک دیکھنا چاہتی تھی کہ پوری پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پاک پوچ کی عزت ہو اور جو لوگ اس کے خلاف نعرے لگا دیتے وہ ضلیل و رسوہ ہو گئے ہیں اور پاک پوچ زندہ بات پوری دنیا پورا پاکستان پاک پوچ سے ساچانہ بشانہ کڑا ہے ارسل شیخ صاحب آپ کے میاں صاحب کے ساتھ بڑے گریلو تعلقات بھی رہ چکے ہیں پہلے کہ ایک وقت میں آپ جانتے ہوں گے کہ میاں صاحب جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو ان کے تعلقات بڑے اچھی ہوتے تھے اداروں سے لیکن جو ہی جب طاقت میں آتے تھے تو پچھلے پانچ آرمی چیفز گزرے ہیں ان کے ساتھ میاں صاحب کے کبھی تعلقات اچھے نہیں رہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ امیشہ اقتدار ہی دیکھنا چاہتے ہیں اپوزیشن کے دنوں میں جاتا ہے خواجہ آسف کا دیان آپ نے دیکھا اور اس نے کہا کہ نواز شریف جب لاہور سے نکلا اور اسلامباد سے نکلا اور لاہور پہنچا تو پچاس بندے اس کے ساتھ نہیں تھے جب جیل کے باہر ہم کسی تاریخ پر ملنے چاہتے تھے یہ اقتدار کی پارٹی اپوزیشن اس نے کبھی دیکھی نہیں اور یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تمام اداروں کو جس طریقے سے دبا کے رکھا جائے اور ان کے یہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے یہ ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے جس کی اندر بس باکشاہ مملکہ جئے ہیں اور ان کا حکم ہو اور سارے ادارے ان کے آگے لیٹ جائیں لیکن پاک ہو جیئے ایک انڈپینڈنٹ ادار ہے اور اس نے ہمیشہ ملک کی دفاع کی خاطر کربانیاں دی ہیں شہدہ کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے اور انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی دفاع کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کیا ان لوگوں کی یہ سوچ کہ شہد کوئی شگر مل ہے یا کوئی لوگ کی مل ہے جس کو یہ چلانے جا رہے ہیں لیکن پاکستان ایک ملک ہے جس میں پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے اور یہاں کے رہنے والوں کی ایک عزت ہے اور آج جس طریقے سے قومی سمجھتا ہوں کہ تمام اپوزیشن کی پارٹیوں اور قومتی پارٹیوں نے پاک بوجھ میں جیسے ستمات کے حضار کیا اس کا پوری 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 پاکستانی قوم کوئی شہد ہے اچھا شہدہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ معاملہ بڑے افہامت افیم سے اور بڑے اچھے طریقے سے تیع ہو گیا لیکن جب بھی کوئی اشرافیہ کا معاملہ ہو آپ لوگوں کے اپنے پرکس ہوں سیلریز ہوں تنخوایں بڑھانی ہوں تو آپ لوگ بڑے آرام سے اکٹھے ہو جاتے لیکن عوامی مسائل پر کبھی بھی جیسے آپ نے دیکھا بھی جب کشمیر کا مسئلہ بھی آیا تھا تو اس وقت بھی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی تو اس طرح کے بڑے مسئلوں پر بھی یا عوام کے مسئلوں پر بھی آپ سب لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے یونانی مسئلی پاس ہو گئے ہیں سارے اور اب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ کیونکہ کچھ آڑی نہ اس کیونکہ پہلے اپوزیشن کچھ 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 اور سوچتی وہ سمجھتے تھے کہ شہر میں چاہ کے اور اس قسم کے قومی سملی اور قومی سملی کے باہر جو ہے وہ اپنا تجاج کر کے کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے نایب کے کیسز ہیں وہ حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے نایب کے جو کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں حکومت اس کا اپنی لچک دکھائے امران خان صاحب اس کا نام ہے انہوں نے پہلے دن سے ووٹ اس چیز تو لوگوں نے عوام سن کو دیا تھا کہ انہوں نے امران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تساب کروں گا بلا تفریق کے تساب کروں گا اور چوروں ڈالکوں جس انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہو پیسہ ملک میں واپس لائیں گے اور یہ سمجھتے لگے شاید امران خان اس معاملے میں یوتن لے لیں گے پہلے دن سے امران خان صاحب نے کہ میرا اقتداد جاتا ہے چلے جائے لیکن میں چوروں ڈالکوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمروں مارز نہیں کروں گا اور یہ اسی وجہ تو یہ سارے ایشو پہلے ایک سال کے اندر کریت کھڑ رہے تھے کبھی کوئی مسئلہ آجاتا تھا کبھی کیا نام ہے یہ آدمی شیف کا مسئلہ لے آتے تھے کبھی عدلیہ کا مسئلہ لے آتے تھے اب دوہزار بیس کا سال ہے عزیز عزیز عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ملک و معاشی جو ہماری جو صورتی حال دی وہ بھی ماشاءاللہ بہت بہتر ہو رہی جائے انہیں بہت بڑی لہر ہے جس کو انہوں نے وضع کیا ہے کہ دوہزار بیس کے اندر وہ ختم کریں گے بے روزگاری کو ختم کریں گے انہوں نے پہلے مجھلے میں اعلان کہہ دیئے کہ ایک لاکھ چالیس ہزار جو پوست ہے پاکستان کے تمام ترکاری دفاتر کے اندر تین ماہ کے اندر اس کو پور کیا جائے دوہزار بیس انشاءاللہ پاکستان میں خوشحالی کا سال ہوگا اور جو پچھلے سال دوہزار انیس میں کام نہیں ہو سکے انشاءاللہ عزیز عمران خان تاکی قیادت میں دوہزار بیس میں وہ ہم کام کر کے دکھائیں گے شیخ صاحب بلا تفریق اتصاب آپ کیسے کریں گے قومی دولت کیسے واپس لائیں گے جن پر الزام ہے لوٹنے کا وہ تو لندن میں کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں چائے پی رہے ہیں گھوم پی رہے ہیں تو پھر آپ ان سے لوٹی ہوئی دولت کس طرح واپس لائیں گے اور یہ سارا اتصاب کس طرح ہوگا بندہ تو آپ نے کوئی رہنہ نہیں نہیں دیا اندر دیکھیں جی وزیراعظم ران خان صاحب نے یہ نواز شیف صاحب کا مسئلہ کیمٹر میں لے کے گئے اور پہلے دن سے ہی آپ جو پاکستان کا میڈی ہے وہ روز کہہ رہا تھا کہ نواز شیف صاحب کے پلیئر سب بتنے رہے گئے ہیں پلیئر لٹس بتنے رہے گئے ہیں بتنے رہے گئے ہیں ان کو یہ دل کا اٹیک ہو سکتا ہے مزیراعظم ران خان صاحب نے بلکل ایک انسانی اندر دی کہتا ہے تمام بلکہ انہوں نے ان کو ٹویٹر بھی ایک پیغام بھیجا کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے اور ان لوگوں نے جس طریقے سے وہ سارا محول بنایا پاکستان سے باہر جانے کے لئے امران خان صاحب نہیں کہتے تھے خدا نہ خاصتہ کہ نواز شیف کو پاکستان میں تو اس قسم کا مسئلہ ہو جائے جیل کے اندر انہوں نے ہر قسم کی سولت دی اور اس سولت کہنے انہوں نے باہر جا کے نجائز سہادہ کھانا شروع کر دیا اور اب حکومت نے اس پر سکس ایکشن لیا محولان خان صاحب کے پہلے دین تحفظات سے جب وہ جہاز میں گئے انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھا کہ ویل چیت بجائیں گے اور وہاں پر انگوروں کی ایک توپری آگے رکھ کے اور اتنے بڑے جہاز میں جس طریقے سے وہ کی ایک سوالی نشان تھا اور یہ بھی ایک سوالی نشان ہے کہ جس طریقے سے ہوتل میں بیٹھ کے اپنی پوری ان چوروں ڈاکمولیٹیروں کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہے ہیں اور دوسری طرح بیماری کا ڈراما رچا رہے ہیں اس پر حکومت نے ان سے رپورٹیں مانگی ہیں اور حکومت ان کو کہا کہ آپ اپنی میڈیکل رپورٹس ہمارے پر جمع کروایا اس میڈیکل رپورٹس کو چیک کرنے کے بعد اگر اس میں کوئی سکھوں کہ بھائی تو کوئی دو نمبر کی رپورٹ نہیں بن جا آپ میں کوئی اثر ہو گی کیا ہوگا لیکن بھائی یورپ میں مجھے پتا کہ کسی شخص کی دو نمبر رپورٹ نہیں بن سکتی ان کی میڈیکل رپورٹ اگر کئی کائے تو حکومت بھرپورٹ سے کوشش کرے گی کہ وہ پاکستان واپس آئے اپنی باقی ماندہ جو سزاہ وہ جیل میں کرنے شیخ صاحب اگر وہ واپس نہ آئے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ سارا کچھ جو ہوا ہے لگتا ہے میاں صاحب شاید واپس نہ آئے آپ کے اقتدار میں تو آپ لوگوں کے بس کیا آپشنز ہے کیا کریں گے آپ لوگ ان کی ایک پارٹی ہے جی اور انہوں نے آگے لوگ ان کے یہ ہورٹ کو عزت دو اور پھر اس کے بعد یہاں پر سینکڑوں زاروں لوگ ڈیالا جھیل کے اندر جالتی شہر ہمارا الکار بچارے لوگ ری بی سی کے مریض ان لوگوں کو زمانتے نہیں ملتی اور ان کی اتنی بڑی پارٹی اگر وہ واپس نہیں آتے لوگ بڑے سمجھدار ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ یہ سمجھ دے ہیں کہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا پہلے ہی ان کے کارکن بڑے ڈیسارڈ ہیں کہ انہوں نے اتنے جھوٹ بول کے پارٹی کو تباہ برباد کر دیا اگر وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے تو ان کی پارٹی پاکستان میں تباہ برباد ہو جائے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے شیخ راشد شفیق کی باتیں بھی سنی ایک چیز تو تیہ ہو چکی ہے کہ اب وہ جو ایک بیانیاں تھا جو ایک بلڈ کی گئی تھی پرسیپشن عوام میں کہ ادالے نہیں چلنے دیتے اسٹیبلشمنٹ نہیں بننے دیتی اب ان لوگوں کے ووٹ دینے سے اور وہ بھی عزت کے ساتھ یہ چیز تیہ ہو چکی ہے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام ادارے پیج میں عمران خان صاحب پر جو الزام لگتے ہیں کہ فوج ان کے پیچے ہیں یا وہ فوج کی پیچے ہیں جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم سب ادارے ایک پیج پر ہیں اب خوشی کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن بھی ایک پیج پر نظر آ رہی ہے عوام اور حکومت کی عوامی تمام لوگ اب اس وقت سیول سوسائٹی میڈیا ہے تمام لوگ اس چیز پر متفق تھے کہ ہم سب کو عزت سے ووٹ دینا چاہیے تھا جو ہم نے دیا جمیل حسین پروڈیوسر اور ٹیم سیبی کازمی کو اگرے پرانتہ کے لئے اجازت دیں خدا حافظ